اسلام علیکم دوستو دوستو آج آپ کو ہم بتانے والے ہیں کہ اپنے باتوں کی حفاظت کرنی ہے اور حفاظت کی اس طرح کرنی ہے کہ دیکھیں آپ کو اسکرین پر نظر آرہا ہو گا کہ بہت سارے گنگلے رکھے رہے ہیں اور اس کے اندر مختلف قسم کی جنگلی جو ہے نکلی بھی ہے چولائی نکلی بھی ہے اس میں گھانس نکلی بھی ہے تو یہ جو ہے پودے کو برباد کر دیتی ہے کیونکہ پودے کو پانی لگتا ہے تو پانی پودا نہیں پیتا یہ گھانس پی جاتی ہے یا چولائی پی جاتی ہے تو اپنے پودے کی حفاظت کرنی ہے اور وہ کس طرح کرنی ہے آئیے ہم اپنی آہ ویڈیو شروع کرتے ہیں اس میں بتاتے ہیں آپ کو کہ اپنے پودے کی حفاظت کیسے کرنی ہے دوستو ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھئے گا اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل پر سبسکرائب کریں ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر کریں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اپنے پودوں کی حفاظت کس طرح کی جائے دوستو آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ گملہ رکھا ہوا ہے جو گملے ابھی میں نے آپ کو سکرین پر دکھائے تھے اس میں سے یہ دو گملے میں نے نکالے ہیں اور ان گملوں کی اب صفائی شروع کر رہے ہیں اب دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ صفائی ہو رہی ہے اور اس میں سے گھاس نکالی جا رہی ہے اب یہ جو گھاس ہے یہ پودے کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے کہ دیمک لکڑی پچھاڑ جاتی ہے تو اپنے گملوں میں جو ہانس لگی ہوئی ہے چڑھائی نکل گئی ہے اس کی پرپور طریقے سے حفاظت کریں اور اس کی صفائی کا مکمل خیال رکھیں اور اس کو وقتاً فوقتاً گھڑائی اس کی کرتے رہیں گھڑائی سے مراد میری ہے کہ بہت سارے لوگ یہ لینگوش نہیں سمجھتے کہ پودے کی مٹی کو نرم کرنا اس کو مٹی کو نرم کرنا ہے اور اس کو کہتے ہیں گھڑائی تو اس کی گھڑائی پرپور طریقے سے ہم نے پندرہ دن میں کرنا ہے اور جب گھڑائی کرنی ہے تو اس وقت ہم نے پانی نہیں دینا تقریباً چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے کے بعد ہم نے اس کو پانی دینا ہے اور ہم بس یہ ہے کہ گملوں میں کچھرا بالکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ زہر سی باتیں یہ پودے ہیں ان کو صاف سترہ رکھیں گے تو محول صحیح رہے گا اور یہ بھی خوبصورت لگے گے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی سفائی کا عمل جاری ہے دوستو آپ نے دیکھا کہ اس کو ابھی جو سفائی ہم نے کہی کی ہے دوستو آپ نے دیکھا کہ اس کو ابھی جو سفائی ہم نے کہی کی ہے دونوں گملوں کی سفائی کا عمل تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے اور بس تھوڑا سا اس میں وقت لگے گا دیکھیں دوستو اس میں جیسے ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں تو اس طرح ہم اپنے پودوں کو بھی ٹائم دیں جب ہم ان کو ٹائم دیں گے تو یہ یقینی طور پر ہستے مسکلاتے رہیں گے محول کو سازگار رکھیں گے ہرے بھرے رہیں گے تو تقریباً ہم اپنے گملوں کو اپنے پودوں کو بلکل سازترہ رکھیں گے تو میرے خال سے محول بہتر رہے گا دوستو سفائی گملہ مکمل ہو گیا آپ دیکھیں گملے بلکل سازترہ ہو گئے جو اس میں گھاس پروس لگاوا تھا اور بہت بیرونک سا یہ گملہ لگ رہا تھا دیکھیں تو پودا بھی نظر نہیں آ رہا تھا تو بھی بلکل ساف ہے اسی طریقے سے اپنے پودوں کو رکھنا ہے اور بلکل سازترہ کر کے گملوں کو خاص طور پر ساف کر کے رکھنا ہے امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر کریں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ایپ تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جب تک کے لیے اجازت پاکستان زندہ بات